بکر تنڈا مہاکایت سورکوٹی شہاپ ربھا دردنم گروہ بین دیو سر بکاریشن سر بکاریشن میرے بہت بری اور بے حد سممانت ساتھیوں ردائے کی اسیم گہرائیوں سے آبھینندن بہت بہت ہاردک سواکت ساتھیوں کیا آپ کی جنم پترکہ میں بھی ہے کیول سگائی ہونے کا یوگ کیول روکہ ہونے کا یوگ کیول منگنی ہونے کا یوگ کیول انگیجمنٹ ہونے کا یوگ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے پتہ لگے گا تو ساتھیوں اس اپیسوڈ کے ماتھیم سے ہم جانیں گے کہ کب کسی جاتک یا جاتکہ کی جنم پترکہ میں کیول سگائی ہونے کا یوگ ہوتا ہے اس سگائی میں آگے بڑھ کر کے بیوہ سمپن ہونے کا یوگ اس میں نہیں ہوتا ہے ایسا کب اور کیوں ہوتا ہے اس کو ہم جانیں اس سے پہلے ایک بے حد ضروری سوچنا کہ ہم ہمارے پرتیک اپیسوڈ کے انت میں کسی نہ کسی جاتک کے پرشن کا اتر دیتے ہیں اور یہ پرشن ہمیں پرابت ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ہی دوارا یوٹیوب کمنٹ کے ماتھیم سے ساتھیوں جب بھی آپ کو اپنا کوئی کمنٹ پوچھنا ہو تو اس سے پہلے آپ ہیش ٹیگ آچار چند کانت اس شبڈ کا برہیوگ ضرور کریں اور ساتھی بہت آسان سا پرشن جو اسی اپیسوڈ سے سمبندھت ہے اسی اپیسوڈ کے انت میں آپ سے پوچھا جائے گا اس کا صحیح اتر ساتھ میں لکھا ہونا بہت ضروری ہے ساتھیوں شنی ایک ایسا گرہ ہے جو سب سے زیادہ دھیما چلتا ہے سربادھک سمائے وہ لیتا ہے اپنی دھوری پر اور پورا چکر لگانے میں وہ تیس ورش کا لگ بگ لگ بگ سمائے لیتا ہے اور اسی کا سب سے بڑا یوگدان ہوتا ہے کسی ویقتی کے جیون میں کبل سگائی کا یوگ ہونا جب ہم ویوہ پر چرچہ کرتے ہیں تو جاتک ہم سے کبل کیا پوچھتا ہے کہ ویوہ ہوگا یا نہیں ہوگا ویوہ ہوگا تو کب ہوگا دیری سے ہوگا تو اس کا اپائے کیا ہے ویوہ ویلم کا کارن کیا ہے بس زیادہ تر معاملوں میں نہ تو جاتک یا جاتکہ کا نہ کسی جوتش کے ویدوان کا دھیان اس اور آکرشت ہوتا ہے کہ کیا کہیں اس جاتک یا جاتکہ کی جنمپترکہ میں کیول سگائی تک رہنے کا یوگ تو نہیں ہے ہوتا کیا ہے جنرلی جب کوئی ویوہ یوگ بھی ہوتا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ماتا پتا اس کے ویوہ کی تیاری شروع کرتے ہیں ور ودھو کے جیون ساتھی کی تلاش پرارم کی جاتی ہے پریوار آپس میں ملتے ہیں ور ودھو آپس میں ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ چیزیں پسند ہوتی ہے کچھ ناپسند ہوتی ہے کچھ انکار کچھ اقرار ہوتا ہے اور یادی ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر وہ آگے شادی سمبن ہو جاتی ہے پرنتو ساتھیوں جب تیس پیتیس چالیس ورش کا آدمی ہو جاتا ہے اور یہی سلسلہ چلتا رہے کہ لڑکے لڑکی دیکھے جا رہے ہیں پسند ناپسند کی جا رہی ہے پرنتو شادی جو ہے وہ ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اس کو آپ کیا کہیں گے کہ اب آگے چل کر کے شادی ہونے سے تو رہی یہ جو یوگ تھا جس وجہ سے اس کے پاس میں پرستاؤ تو آتے رہے پرنتو شادی نہیں ہوئی اس کا کیول یہی ارث ہے کہ اس کی جنم پترکہ میں یوگ تھا کیول سگائی ہونے کا کئی معاملوں میں سگائی ہو جاتی ہے اس کو الگ الگ سماجوں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے الگ الگ ریوازوں سے جانا جاتا ہے کہنے کا ارثی ہے کہ آپ ویوہ کی طرف ایک یا دو سیڑھی بڑھتے ہیں پرنتو آگے اس کو پون روپ سے برابت نہیں کر پاتے ہیں اور یہ سروادک گھاتک کیوں ہے سروادک گھاتک اس لیے ہے کہ یا تو جاتک کی جنم پترکہ میں یہ ہو کہ اس میں کمارا یوگ ہے تو پھر وہ کمارے یوگ کا اوبائے کرے اور اس سے نجات پانے کی کوشش کرے پرنتو کمارا یوگ اس میں اس پشت روپ سے نظر نہیں آ رہا ہے اس کے پاس پرستاو آ رہے ہیں پرنتو وہ آگے بھلی بھوت نہیں ہو رہا ہے ساتھ یو اس یوگ کو جاننے کے بعد میں میں ایک بلکشن اوبائے بھی آپ کو بتلاوں گا وہ اوبائے آپ کو کرنا ہے اور 21 دیوست کے اس اوبائے کے بعد میں چاہے آپ کی آیو کتنی ہی ہو گئی ہو آپ کے پاس جو پرستاو آئے گا وہ شادی میں پرنتو اوش ہی ہوگا آئیے ساتھیوں ایک پر ہم جنم پترکہ پر درشت پات کریں یہ جو جنم پترکہ ہے ایک خالی جنم پترکہ ہم نے اوداحرن کے روپ میں رکھی ہے کسی بھی لگن کسی بھی راشی کی یہ جنم پترکہ ہو سکتی ہے اب آپ کو دو بھاووں درشت پات کرنا ہے سب سے پہلا ہے لگن بھاو آپ سویم اور دوسرا ہے سبتم بھاو یدی ان دونوں بھاووں میں سے کہیں پر بھی شنیدیو چندرما یا سوری کے ساتھ میں یودی کر کے بیراجمان ہے لگن میں یا سبتم بھاو میں تو ایسے ویکتی کو سگائی کے پرستاو آتے رہیں گے بیوہ کے پرستاو آتے رہیں گے بات چیتیں چلے گی پر انتو شادی نہیں ہوگی اس پرکار کا یہ یوگ ہے ساتھیوں سمیں بیتتا چلا جائے گا کیونکہ کیول سگائی کا یوگ ہے اس لیے انگیجمنٹ اس کی کہیں نہ کہیں بات چیت یہ چلتی رہنی ضروری ہے تاکہ اس جاتا کیا جاتی کا کہ دماغ میں غلطی سے بھی یہ بات نہ آ پائے کہ اسے اس یوگ کا علاج کرنا ہے اب یہ تو تھی ساتھیوں سمسیا سمادھان کیا کرنا رہا اور ایک بات یدی یہ یوگ آپ کی جنم پترکہ میں نہ بھی ہو اور کسی یوگ سے بھی یدی آپ کی جنم پترکہ میں ویوہ میں ویلم کا یوگ یا کمارہ کماری یوگ نرمت ہو رہا ہے تب بھی آپ کو یہ اپائے کرنا ہی چاہیے کارن یہ ہے کہ شنیدیو اپنی ویبھن ستھتیوں کے کارن ویوہ میں دیری کا کارن بنتے ہی ہیں اور اس کا پرینام کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپائے ویوہ کے لیے کیا گیا آپ کے لیے کارگر نہیں ہو پاتا ساتھ اپائے اس پرکار ہے کہ آپ کو چین کرنا ہے کرشن پکش کے پہلے شنیوار کا اس دن آپ کو یہ پرانم کرنا ہے اور ایک جو منتر ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہے وہ شنیدیو سے سمبندت منتر ہے تو شنیوار سے پرانم کر کے لگاتار شنیوار پھر رویوار سومبار اس پرکار سے لگاتار اکیس دن تک اس منتر کا جاپ کرنا ہے سندھیا کال میں کرنا ہے کسی بھی مالا کا آپ پریوک کر سکتے ہیں ویسے سروشریشت رہے گی تلسی کی مالا اب اس میں وشیش یہ ہے کہ آپ کو پوری مالا کا جاپ نہیں کرنا ہے کیول چھتیس بار تھرٹی سکس ٹائمز اس منتر کا آپ کو جاپ کرنا ہے اور منتر اس پرکار ہے میں میرے ایسے پری بھائیوں اور بہنوں سے یہی احوان کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کا ادھک سے ادھک لاب لیں بہت ویلکشن یہ اپائے اور آپ یقین مانیے کہ ہم جب کوئی اپیسوڈ لے کر آتے تو بہت چنوتیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں سٹی اپائے جلدی اس کا اثر ہو کسی پرکار کا سائیڈ افیکٹ اس کا نہ ہو اور آپ نشید روپ ہو تو آپ ہمارے شود کو وشو سنی کیسے بنا سکتے ہیں اس کا پر یوگ کر کے اور سویم کا بیوہ سمپن کر برہم چارنے کا پالن آپ پورے 21 دنوں کے دوران کرنا اور کسی بھی پرکار کے نشی پتے سے دور رہنا ہی ہے کیونکہ یہ پر یوگ شنی دیو کا پر یوگ ہے دھیر ساری میں آپ کو اگرم شب کامناہ دینا چاہتا ہوں اور آئی یہ ساتھی ہوں ہم بڑھتے ہیں آج کے ہمارے کمنٹ کے چرل کی آج ہم نے کمنٹ شامل کیا ہے اتصو راج سنگ جی کا جو کہ انہوں نے لکھا ہے مہندر گڑ 36 گڑ سے اتصو جی آپ نے پوچھا ہے کی کی آپ دیفنس میں ادھیکاری بننے کی یوگ یتا رکھتے ہیں یا دوسرے شبدوں میں کہیں تو کی آپ کی جنمو پتر میں یہ یوگ ہے یا نہیں ہے نششت روپ سے جنمو پتر میں یہ یوگ ہے منگل آپ کی جنمو پتر میں لگنے شہر ہے دھن بھاو میں بیراج مان ہے اپنی دشا انتر دشا میں وہ آپ کو نششت روپ سے سفلت پردان کریں پرنط ابھی فروری دو ہزار بائیس کے باد ہی اس کے یوگ بن رہے ہیں پردی منگل وار کو آپ لال وستوں کا دان کریں اور ہنمان چالیسہ کا پار تو ساتھیوں اب آج کا بے حد ہی آسان سا پرشن آج ہم نے چرچہ کی ایک ایسے ویلکشن چمتکارک وشوسنی بھرو سے مند اپائی کی جو سگائی کے یوگ کو شادی میں پرنیت کرتا ہے اور شادی میں آرہی ساری باداؤں کا وناش کرتا ہے تو جو پر یوگ ہے وہ کتنے دنوں تک کیا جانا ہے ساتھیوں آپ سبھی سوست سمرد اور شانتی پور وقت جیون ویتیت کریں نمسکار جیون میں کسی سمسیا کا سامنا کر رہے ہیں جیسے شادی میں دیری ہو پتی پتنی میں من مٹاو یا تلاک تک نوبت آ جانا سنتان کا پرابط نہ ہو پانا نوکری یا دھن پرابط میں بادھا آنا جیون کے پرت تک کشیتر میں کسی نہ کسی پرکار کی بادھا آنا تو آج ہی اپنی جنم پترکہ کا سمپورن وشلیشن کروائیں اور پائیں سمسیا سے سدیو کے لیے مکتی